ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے موسیقی 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 زرور کوئی کمبیر مسئلہ ہے جو ہم سے چھپا رہے ہیں ورنہ یہ تو ہمیشہ آگے رہنے والوں میں سے ہے کیسے ہو میرے بانجے عمر ہا 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 میں خیریت سے ہوں جب تک میرے سارے ماما خیریت سے ہے تو پھر ہمارے ساتھ چلو یا تم بھی کہیں مسروف ہو میں بھی مجھے میرے لوگوں سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا چلو اببابکر اسمان کہاں میں قوم کی مجلس میں جا رہا ہوں کیا کچھ نیا ہونے والا ہے وہاں نہیں بس وہ پرانی باتیں اگر کچھ نیا ہوتا تو تمہیں ضرور معلوم ہوتا کیا کوئی بات ہے ذہن میں اگر تم مجھے بتانا بہتر سمجھو تو شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں ہاں اگر میں کہوں واقعی کوئی بات ہے جو ہم سب کیلئے بہتر ہے اور میں زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں تم میرے سب سے زیادہ قریب ہیں اور تم میرے ہیں لیکن بات کیا ہے آج مجلس کو چھوڑو اور میرے ساتھ چلو اچھا ایک بات بتاؤ تم اپنے بھائی کے بارے میں کیا سوچتے ہو کون ہے آپ کیا میں نے کبھی تم سے جھوٹ کہا ہے نہیں بلکل نہیں بلکہ آپ تو سب سے سچے اور نیک دل انسان ہیں اور ہم سب سے زیادہ سچے محمد ابن عبداللہ ہیں ہاں واقعی جیسا آپ نے کہا وہ اصادقل امین ہیں لیکن آپ ان کی بات کیوں کر رہے ہیں کچھ بتائیں گے ہاں بتاؤں گا لیکن پہلے ایک بادہ کرو تم اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو تم نے واقعی مجھے پریشانی میں ڈھال دیا میں بادہ کرتا ہوں لیکن مجھے اب لگنے لگا ہے ضرور کوئی گمبیر مسئلہ ہے ہاں واقعی ایسا ہے سارے عرب میں پہلے کبھی کسی نے ایسا کچھ نہیں سنا ہوگا جو سب کی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئے گا دنیا میں ہی نہیں آخرت میں ہی آخرت یہ آخرت کیا ہے آپ کے چچا کے بیٹے محمد کیسے ہیں اپنے رب کے فضل سے وہ بالکل ٹھیک ہے کون رب میں نے آپ کو آج ان کے ساتھ پہاڑی راستے پر دیکھا تھا آپ وہاں کیا کر رہے تھے میری تو کچھ سمجھ نہیں آیا آپ دونوں نے سجدے کیے اور پھر کھڑے ہو گئے اور یہ سجدے ویسے بالکل نہیں تھے جیسے ہم اپنے بتوں کو کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں کرتے دیکھا اسے نماز کہتے ہیں بھالی صاحب جس کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم پر فرض کیا ہے ہاں آپ کے بتیجے محمد بے شک اللہ کی قسم وہ نبی ہے اور ان پر وحی کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن اور میں ان کے دین پر چلتا ہوں یعنی اسلام نبی وحد آپ نے بہت کچھ کہہ دیا میرے بیٹے آؤ بیٹھو اور مجھے اپنے اس دین کے مطالق اور بتاؤ بتاؤ اس دین سے مراد کیا ہے کہاں جا رہے ہو امار مجھے کچھ کام ہے پچی تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ کام کا بہانہ بنا کر چلے جاتے ہو اور جب بھی میں پوچھتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے میں یہاں اکیلا رہ جاتا ہوں ایسا کیا کام کرتے ہو جس کا مجھے علم نہیں اب تم کہاں جا رہی ہو میں تو ابو الحاکم ابن ہشام کے گھر جا رہی ہوں ان کی بیوی نے مجھے بلایا ہے شاید کچھ کام ہے یہ کہو کہ ان کو آپ سے اپنی خدمت کرانی ہے ان کے خود کے بھی تو نوکر ہے ان کا نوکر بیمار ہے اور اس کے علاوہ بنو مقصوم ہم پر حق رکھتے ہیں ہاں ساتھی ہیں غلام نہیں ہیں اور وہ آج بھی آپ سے غلام عورت کی طرح ہی ویوار کرتے ہیں انہوں نے آپ کو آزاد تو کر دیا میرے اببہ سے شادی بھی کرا دی لیکن وہ آج بھی ہم کو غلام ہی سمجھتے ہیں جب ہو جاؤ اممار تم ہمیں ایسی پریشانی میں نہ ڈالو جس کا کوئی حل نہیں ہے ان کے ہم پہ بہت احسان ہے جانتے ہو جب میں یمن سے یہاں آیا تھا تو مقصوم قبیلہ ہی تھا جس نے مجھے آسرہ دیا اور میری حفاظت کی اور مجھے اپنا ساتھی بنایا اب میری روح پر صرف اونی کا ہی حق ہے اس روح کا مالک اس کا بنانے والا ہے کیا کہا اس نے میرے بیٹے وہ آپ کو حق کے راستے پر چلنے کے لئے بلا رہے ہیں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہنا اور جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تب تک اس بارے میں کسی اور سے ذکر بھی نہیں کرنا آؤ آؤ امر میرے بھانجے کیسے ہو یہاں بیٹھو اور تمہارے بابا الخطاب کیسے ہیں اچھے اچھا بتاؤ آج کیسے آنا ہوا یہ کوئی خاص بات ہے میں نے کچھ سنا ہے جو مجھے پسند نہیں آیا مجھے نہیں لگتا آپ اس بات سے انجان ہے ہم تمہارا مطلب محمد اگر جو میں نے سنا ہے وہ صحیح ہے تب بھی جب تک یہ بات سب کے سامنے نہیں آ جاتی ہم کچھ نہیں کر سکتے مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے ایک لف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چپ چاپ اپنے دین فلا رہے ہیں اور ان لوگوں کو شامل کر رہے ہیں جن پر وہ اب اشواس کرتے ہیں اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہم سے شروعات کیوں نہیں کی ہم تو قریشی سردار ہیں ایک طریقے سے انہوں نے صحیح کیا ہم ان کی باتوں میں نہیں آنے والے مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو سننا چاہیے کیا اس نے تم پر بھی کوئی جادو کر دیا ہے جو بھی ہم نے اپنے پور وجو سے سیکھا ہے وہ کافی ہے اس سے برا کچھ بھی نہیں کیونہوں نے ہمارے پور وجو کا تین بیٹھی میں ملا دیا وہ دین جس نے ہمیں سارے عرب پر بادشاہت بکشی اگر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خدا کو جاننے کے لئے اپنے نبی کو جانو تب بھی ہم یہ کیسے مان لیں کہ بنی حاشم ہمارا سردار ہو سکتا ہے اور ہم اس کے ماننے والے حد تو تب ہو گئی جب وہ کہتا ہے کہ بنی حاشم کو نہیں اس خدا کو مانو جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کیا تم ہم لوگ میں سے نہیں ہو سمیہ جی میرا مطلب میں آپ کی بات کا مقصد نہیں سمجھ سکی سردار یہ بڑی سمجھ دار ہو رہت ہے ہمیشہ صحیح جواب دیتی ہے بولو گھبراؤ نہیں کیا تم ہم لوگوں میں سے نہیں ہو جی بلکل سردار بڑیہ تو بتاؤ کون ہیں ہم اور آپ بھی سردار تمہاری طرح ہاں اور لوگوں کی الگ الگ رتبے ہوتے ہیں سردار میرا مطلب ہم آپ کے موالی ہیں یعنی حکم ماننے والے جی 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 میں نے پہلے بھی کہا تھا سمیہ بڑی ہوشیار ہو رہا تھا ہمارے بھائی ابو حدیفہ نے اسے آزاد کر کے بہت اچھا گیا اور اس کی شادی یاسر الحنفی سے کرا دی شکریہ مجھے نہیں چاہیے ہاں کنجوسی بلکل مت کرنا جو حکم سردار اکریما ہمارے سبھی نوکرے سے کہو کہ وہ لوگوں کو رات کے کھانے کے لیے بلائے اور کوئی بھی رہگیر یا فقیر بھوکا نہ رہے دیکھتا ہوں وہ کیسے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے نبی کے مشن کے تین سال بعد کیسی ہو تم تم عورتوں میں کیا کر رہے ہو اب تم جوان ہو گئے ہو تو خبر پکی ہے تو تم لوگ ایسے عبادت کرتے ہو ہمیں پتا چلا تھا کہ محمد نے ہمارا دین چھوڑ کر خود کا دین اپنا لیا ہے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا آج اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تمہاری تو گنتی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور میں آستہ قفلت میں تھا کہ یہ کورا مزاگ ہے دیکھو ابو سفیر میری بات سنو ہمارا ارادہ تمہیں دکھ ہی کرنے کا نہیں تھا ہم تو بس یہاں خدا کی عبادت کر رہے تھے اور تم نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہم تو بس وہی کر رہے ہیں جو ہمارے رسول اللہ نے ہم سے کہا ہے رسول اللہ یہ بس ایک خدا کی مرضی تھی جو تم نے ہمیں یہاں دے گا اور اب میری مانو تو ہمیں اپنا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرو ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم ہم سے نہ پوچھو کہ ہم کیا کرتے ہیں واہ واہ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے عبداللہ ابن مسود والد ابن ام حب تو تو بھیڑے چاہتا ہے اقبائی ابن ابی موعد کی تو قریش کے سردار سے زبان درازی کرے گا اپنی اوقات بھول گیا تم ہم سے مت پوچھو ہم کیا کرتے ہو اور ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم ہم کیا کرتے ہو تیری یہ بجال اور تم ساتھ تم بھی ان لینچ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو تم بھی تو ہم قریش کے زہرہ قبیلے میں سے ہو تمہارا کیوں دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سب مجھ سے بہتر ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تم ان سے زیادہ گئے گجرے ہو جب تک ہم تمہیں تمہاری گلتیوں کا سبق نہ سکھاتے تب تک تمہیں چھوڑیں گے نہیں مارو انہیں مارو انہیں نوارو انہیں یہ کہ ہو گیا مجھے کچھ نہیں ہوا امی تمہیں بتانا پڑے گا آج ہم نے انہیں انہیں کی طریقے سے سبق سکھا دیا آج کے بعد وہ کبھی ہم سے نہیں بولیں گے تم کس کی بات کر رہے ہو ابو سوفیان اور اس کے ساتھی کیا کہا ابو سوفیان اور اس کے ساتھی ابو سوفیان اور اس کے ساتھی یہ تم نے کیا کر دیا بیٹے تم سے کس نے کہا تھا قریشیوں سے جگڑا مول لینے کے لئے کیا تمہارا دماغ کراب ہو گیا تھا کیا تم بھول گئے ہو وہ کون لوگ ہے جانتا ہوں ہم قریشی قبیلی سے نہیں ہیں بلکہ انس قبیلی سے ہیں اور مقصوم قبیلہ ہمارا ساتھی ہے اور میری ماں میری ماں گلام عورتی ابو حدیفہ کی کچھ بھی نہیں بھولا اور اگر میں کچھ گھننے کی بھی کوشش کرتا ہوں تو یہ قریشی مجھے سب یاد دلا دیتے ہیں پھر بھی تمہاری حمد کیسے ہو بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ربا جی اور امی آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یہ میں کیا سن رہا ہوں ابو سفیان کیا یہ سچ ہے کہ جی ہاں وہ بالکل سچ ہے تو جب تم نے انہیں پہاڑی پر دیکھا تو کرنے دیتے جو وہ کر رہے تھے تو آپ کیا سب کو جانتے ہوئے بھی شتر مر کی طرح مو چھپا کر بیٹھے رہیں گے اببا جی آگ کو ہوا مدو ہند ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہوئے ہی ایک آگ ہے جو ایک چنگارے سے بڑکی ہے اور اگر اسے ہم نے ابھی ہی نہیں بجایا تو یہ ہمارے گھروں کو بھی چلا ڈالے گی وہ ہمارے رشدار ہیں ہند کیا ہم اپنے ہی پیروں پر کلھاڑی ماریں گے اگر اولی میں کوئی سکھم ہو جائے اور اسے کھلا چھوڑ دیا جائے سمجھداری اسی میں ہے کیوں اس اولی کو کٹ دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو بچائے جا سکے اگر کوئی نیجی طور پر اپنا کچھ فیصلہ لیتا ہے تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا محمد اگر یہ ان کی خود کی مرضی تھی تو وہ کسی پہاڑ پہ جاتے اور وہاں اکیلے بیٹھ کے عبادت کرتے ہمیں کوئی دکت نہیں تھی لیکن وہ تو اپنے دین کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب لوگ بھی ان سے جھوڑنے لگیں کچھ کو تو ہم جانتے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں جانتے ہیں جتنوں کو میں جانتا ہوں اس میں ہیں اور بہت سارے میچے درجے کے لوگ جو بھی ان کے ساتھ چھوڑ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ کتاری کر رہا ہے اور لوگ جتنا ان سے چھوڑیں گے وہ ہمارے خلاف ہوتے جائیں گے جتنا لوگ ان سے چھوڑیں گے ان کی طاقت اتنی ہی بڑھتی جائے گی لوگ ہمیں مانتے ہیں کیونکہ ہم عبت شمس قبیلے والے ان حاشم قبیلے والوں سے دولت میں کہیں زیادہ آگئے ہیں مگر اب ابو طالب کا گود لیا ہوا بیٹا اگر یہ نبوت کا اعلان کرے گا تو ہم لوگ ان سے کافی پیچھے رہ جائیں گے تو ان کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی لیکن وہ تو کبھی اپنے آپ کو عبت شمس قبیلے سے جگڑا بن کرو ہم محمد کے بارے میں جگڑا کر رہے ہیں جبکہ ابھی تک انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے اس تین کے بارے میں بات بھی نہیں کی ابھی ہم میں سے چند ہی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں میری نظر میں ابھی ہمیں ان سے بات کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے حالانکہ ان کا تعلق بنو حاشم قبیلے سے ہے لیکن ہم دونوں قبیلے ہی عبد المناف کی اولادیں ہیں تو آپ کا کہنا ہے کہ آپ محمد کو ایسے ہی جانے دیں گے جب تک کہ وہ ہمارے لئے بڑا خطرہ نہ بنیے ہیں ہاں جب تک تو نہیں جب تک وہ ہمارے لئے خطرہ نہ بن جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں سارے قریشی قبیلے مل کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے ایسی صورت میں ہم بنو حاشم قبیلے والوں سے پوچھیں گے یا تو وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں پھر ہم جو چاہے ان کا وہ کریں یا پھر وہ ان کی حفاظت کے لئے سامنے آئیں اور اگر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو سارے قریشی قبیلے انہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہو لیں گے اور عبدالشمس قبیلے کو سرداری مل جائے گی سبر سے کام لو نبو وقت کا یہ اعلان ہمارے لئے یا تو بہت گھٹے کا سودا ہوگا یا بہت فائدے کا دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے تدبیر کرتے ہیں میرا کہنا تو یہ ہے کہ میری بات کو دھیان سے سنو اور اس پر عمل کرو خدا کی قسم بڑا ہی گھسورت کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں پر پٹی آبندی تھی اور اب میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں ہم سب ایک خدا کی مخلوقات ہیں ایک خدا جس نے ہم سب کو ایک جوڑے سے پیدا کیا وہ ایک خدا جو ہمیں برابری کا حق دیتا ہے تخلیق حقوق اور فرائز میں بھی دولت اور برابری کوئی فقر کرنے کی چیز نہیں لیکن ابو سفیان اور اس کے پریبار والوں نے جو سلوک سادھ بن ابی وقعاز کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ کیا تو سوچو ہمارا کیا حال کریں گے اگر ہم نے ان کے بتائے طریقوں کو چھوڑ کر نبی کی ابتدا کرنی شروع کر دی تو ہمار کے ابو جو آپ کو سچائی کا پتہ چلی گیا ہے جیسے کی ہمارے نبی نے بتایا تو اب آپ کو کس کا ڈر ہے ہمارے ساتھی یعنی مقزوم قبیلے والوں کا یا ان کے خداوں کا یا ہمارے اور آپ کے سرداروں کا ہاں یہ سچ ہے کہ میں ابو حدیفہ کے یہاں گلام عورت تھی وہ بڑے ہی نیک دل اور اماندار انسان تھے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور آپ کے ساتھ میرا بیعاوی کرا دیا لیکن قریش کی عورتیں آج بھی مجھے ایک گلام کی طرح ہی مانتی ہیں جب بھی وہ مجھے دیکھتی ہیں تو بس یہی بولتی ہیں کہ وہ دیکھو ابو حدیفہ کی گلام عورت اگر کوئی مجھے اپنے پاس بلاتا بھی ہے تو صرف اپنی خدمت کرانے کے لئے انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں دیا مگر آج آج مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ میں کسی کی گلام نہیں میرا مالک بس وہ ایک اللہ ہے امہر مجھے نبی کے پاس لے چلو تاکہ میں بھی اسلام قبول کرلو اور اگر تمہارے اببہ نہیں جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں میں آگے بھی ان کی ایسی خدمت کروں گی جیسے پہلے کرتے آئی ہوں موسیقی 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 دیکھاؤ مجھے تم کیا کر سکتے ہو لیکن میں تو لڑنا ہی نہیں چاہتا تیرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں جا نل کے دیکھا موسیقی قد ظلمه أبوك وما عصب حمامتا أن يصنع مع ذلك الفحل موسیقی هیا يا عشی هیا يا ابن حمامة أرنا منك اليوم قوة فاین صرعت فا لکا عندي جائزا موسیقی 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 رقا الحبشی لابن جلدته موسیقی 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 آئیں آنٹی تمہوں باوت اچھے لڑے نہیں مجھے آتے ہوئے کسی نے میہ دے گا میں نے تم سے منع کیا تھا نا یہاں مطانا تمہیں کس کا ڈر ہے اپنے مالک کا یا لوگوں کا مجھے اپنے لئے ڈر نہیں لگتا بلکہ تمہارے لئے لگتا ہے آج تمہارے مالک تم سے بہت خوش ہوں گے کیونکہ تم نے سبھی لوگوں کو ہرا دیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ایک غلام عورت ایک غلام مرد سے ملے تو ہاں بلکل ویسے ہی جیسے ایک جانور دوسرے جانور سے ملتا ہے آج تم اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے ہمارے لئے بات کرو ہر بھی لوگ تو ہمیشہ سی اپس میں غلام مرد اور عورتوں کی ابھی صحیح وقت نہیں آیا تو کب صحیح وقت آئے گا مجھے نہیں پتا مجھے بالکل نہیں پتا اور تم اس سے بحث بھی مت کرو مجھے لگا کم سے کم آج تو تم میرے سے خوش ہو کر بات کر لوگے ریحانہ تم تو میرے جذباتوں کو سمجھتی ہو اللہ کی قسم میں کل کی جگہ آج تو میں اپنی بیوی بنانا پسند کروں گا وہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کسی اور کی غلامی کرے میں پہلے اپنی آزادی چاہتا ہوں کیا ایک جانور کسی کے پیار میں پڑھ کے بچے پیدا کر سکتا ہے نہیں نا بلکہ اسے تو اور جانوروں کے پاس لائے جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانور پیدا ہو سکے تو میں ایک غلاموں کی زنکھیہ بڑھا دوں کیا تمہیں آج بھی لگتا ہے کہ زبیر اپنے متہم تمہیں آزاد کر دیگا شاید تم کون سے دنیا میں جی رہے ہوگا شیب مجھے پتا نہیں تم ایسی چیز کی امید کر رہے ہو جو شاید کبھی نہیں ہونے والے جیسا عرب کہتے ہیں انسان مایوس ہو کر بیچھی لیتا ہے میرے لئے ایک اور راستہ بچا ہے اور وہ ہے موت کا راستہ موت کا راستہ جلدی چلو محمد نے اپنی لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ اپنی باتوں کو عام کر سکے جس کام کی آس تک صرف ہم خبریں سنا کرتے تھے وہ آج ایک حقیقت اختیار کرنے جا رہی ہے ایک ایسی حقیقت جو محض عام خبر ہرگز نہیں ہے یا بنی حاشم آپ سب نے میرے بتیجے یعنی محمد کو تو سنا ہے جن کے بارے میں آپ سب گواہ ہیں کہ وہ صادق العمین ہیں جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ ان کی بات پر یقین رکھتے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو ہم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو سب نے کہا ہاں ہم یقین رکھتے ہیں انہیں کبھی بھی چھوٹ بولتے نہیں دیکھا پھر انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور یہ بھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے رسول ہیں اب تم لوگ ہی اس کا فیصلہ کرو ایسے میں نے آج اس لیے آپ نے کو کوئی کھٹا نہیں کیا وہ ابھی اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور اس کے دلائل بھی دیں گے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہمارے کانوں پر آ پڑی ہے جس کا قریش کی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے میں آج یہاں گسے سے بھرے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اور ایسے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں جن کی نیتوں پر شک ہو رہا ہے جہاں تک میرا سوال ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے بتیجے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا جو میں نے ان سے کہا تھا جائیں اور وہ کریں جس کا حکم ربی ہوا ہے اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا کیا کہنا ہے یہ آدمی بہت شریر ہے میں نے کہا یہ آدمی بہت شریر ہے اور یہ ہی کہتا رہوں گا بنی حاشم کے لوگوں میری بات سنو میں بھی ان کا چچا ہوں واللہ ہی میں نے آج تک ایسا کوئی فرض نہیں دیکھا جو اپنے ہی لوگوں کو ایسی مشکل میں ڈال دے جیسی مشکل میں محمد ہمیں ڈالنے والا ہے اس نے اپنے ہی لوگوں کے دین کو غلط کہا ہے اور ہمارے خداوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اس وقت تم لوگ کیا کروگے جب تمام عرب کے لوگ کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کیا ہم قابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں بہتر یہی ہوگا کہ ہم محمد کا ساتھ چھوڑ دیں سارے عرب سے دشمنی لینے سے اچھا یہی بہتر ہے ماتو مجدوہ من عرب لا واللہی نہیں اللہ کی قسم ہم تب تک ان کی حفاظت کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں یہ لوگوں آپ نے مجھے بھی سنا اور اس کو بھی اب آپ ہی فیصلہ کریں آپ ہماری سردار اور سب سے بڑے ہیں ابو طالب ہم سب آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں ہاں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم ہم ان کی حفاظت میں آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں ہماری آپ کیا سوچتے ہیں ان کے دین کے بارے میں بلکل وہی جو آپ کو سوچنا چاہیے جو قریش کے ہر فرض کو سوچنا چاہیے جو کوئی بھی سب کو خوش اور ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اور جس کو رشتداروں کے آپس میں لڑائی جھگڑے بلکل بھی پسند نہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف ہونا ناپسند ہے کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں سوچیں گے تو سارے عرب مل کر ہمیں نوچ کھائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا مجھے پورا یقین ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں جو چند لوگ مانگ لیں گے اور چند لوگ ٹکرا دیں گے ہم حرم کے نگے بان لوگوں میں سے ہیں زہد ان کے نزدیک ہماری اطاعت کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے اور باقی عرب اس حرم کی وجہ سے ہماری عزت اور تقریم کرتے ہیں اور جو کوئی بھی ہماری خواہشوں کے خلاف جانے کی سوچیں وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے خداوں کے خلاف جا رہا ہے اور تجارت کا کیا عمر حرم اور تجارت انہیں کی وجہ سے قریش کو مقام حاصل ہے بلکل دونوں چیزوں سے قریش کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ خدا نے قریش کو مقام دیا ہے کہ ہم خادی میں حرم ہیں اور تجارت سے ہم اس کے لئے وہ مال لاتے ہیں جو اس کو قائم رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم یہاں عبادت کے لئے آنے والوں کی خوب دیکھ بھال کر سکیں اور پھر قریش اس پیسے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ حرم کی دیکھ بھال ہو سکے اور اس لئے خدا نے ہمیں اپنے مذہب اور دولت کا امین بنایا ہے اینی دونوں کی وجہ سے آج ہم تمام عرب پر بادشاہت کر رہے ہیں اب تم بھی بتاؤ عرب کو کیسا لگے گا جب انہیں پتا چلے گا کہ قریشوں کے اب آپس میں ہی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں تو پھر کچھ لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ قریش کے مذہب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مطلب قریش کوئی مقدس قبیلہ ہی نہیں ہے ایسی صورت میں لوگ ہمارے مذہب پر چلنا چھوڑ دیں گے اور لوگ تو ہمارے رسم و ریواج کو بھی ماننے سے انگار کر دیں گے قریشوں کے ایسی حالت دیکھ کر ہمارے مذہب پر چلنے والے یا تو پھر اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں گے یا پھر حرم پر قبضے کی نیت سے ہمارے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم سے چھین لیں گے یہ ہے میری سوچ اور میں اس بات کو یقین و طور پر کہتا ہوں تاکہ لوگ اس بات کو مانیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کیا بات ہے وہاں قریش کے بڑے لوگ مجلس کر رہے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو دارون ندوہ میں اس بات پر بات کرنے کے لیے سارے لوگ اکھٹا ہوئے ہیں ابھی جیسا آپ نے کہا قریش کے بڑے میرا وہاں کیا کام یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہو نہ کہ وہ کس لیے مل رہے ہیں تاکہ محمد اور ان کے تین کے بارے میں بات کر سکیں وہاں قریش کے ہر بڑے قبیلے سے لوگ شامل ہو رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ بنو عادی شامل نہ ہو بنو عادی کی طرف سے آپ جاتا رہے ہیں لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں لیکن قریش بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ آپ مجھ سے بہتر ثابت قدم فاسی بہادر اور محترم ہیں بس کریں بس میں ان باتوں میں نہیں آنے والا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ نہیں رب کعبہ کی قسم میں سچ ہی کہہ رہا ہوں اس میں بھرائی کیا ہے کہ میری جگہ میرا بھاوی مجلس میں جائے اور ہمارے اببہ الخطاب نے بھی تو اپنی جگہ مجلس کا نمائندہ آپ ہی کو چنا ہے بنو عادی قبیلہ اس بات کی تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی فیصلوں کی عزت کرتے ہیں اور اس بات سے قریش بھی تو خوش ہیں لیکن میں خوش نہیں ہوں سمجھے دوں جس کا کام اسی کو ساجے اور اگر آپ اس مجلس میں جا رہے ہیں تو یہ کافی ہوگا کہ الخطاب خاندان کا ایک بندہ اس میں حصہ لے تاکہ مجلس میں اچھا ہو یا برا اس کی ذمہ داری صرف ایک ہی کے کندوں پر آئے موسیقی موسیقی تم لوگ یہاں کھیل رہے ہو جبکہ اندر سبھی بڑے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں محمد کے بارے میں کیا تم کچھ نہیں کہوگے کیوں اپنی اکل سے مسئلہ حل کر دیں ورنہ ہم اپنی تلوار سے تو کر ہی دیں گے عمر بھی اب بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے لگے ہیں حالانکہ مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے والدہ الخطاب نے ان کے لئے جگہ خالی کی اور بنو عادیم نے اس کو مان لیا غصے کے تھوڑے تیز ہیں لیکن اس عزت کے حق دار ہیں بس میں اور عمر رشتدار بھی ہیں اس لئے ذرا دیکھ کے بات کرنا خالی نے ٹھیک ہی کہا تم سے کس نے کہا کہ میں عمر کے بارے میں کچھ برا بولنے والا تھا تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے اور میں تمہیں اچھی دریقے سے جانتا ہوں چلو عمر یہ شرط میرے اور صفوان کے بیچ میں لگا دو 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 اونٹ کی شرط رہی دو اونٹ ایک کافی نہیں ہے کیا بھائی اگر تم جیت گئے تو مزا بھی تو دو گنا ہو جائے گا اور اگر ہار گیا تو دکھ بھی تو دو گنا ہوگا اچھا تو اب سہرہ کے سب سے امیر شک صفوان کو گریبی کی فکر ہونے لگی جبکہ جانب ایک اونٹ زبا کرواتے ہیں وہ اونٹ تو صحیح کام میں استعمال ہوتا ہے کیا کہا تم لوگوں کو کھلاتے ہو تاکہ لوگ تمہیں لکب دیں صفوان ابن امیعہ بڑا مالدار ہے بھائی جو بھی ایسا کہتا ہے ٹھیک ہی تو کہتا ہے جانتے بھی ہو لوگ امر ابن آج کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب لوگ کسی الجھن میں پڑے ہو اور کوئی راستہ سمجھ نہ آئے تو سبھی امر کے پاس آ جاتے ہیں پتہ نہیں لوگ تمہاری چالاکی کی تاریف کرتے ہیں یا یا تمہاری فریبی کو کوشتے ہیں بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آتا نہیں نہیں اگر فیصلہ ان کے حق میں جاتا ہے تو لوگ چالاکی کی تاریف کرتے ہیں اور اگر ان کے خلاف ہوتا ہے تو مکاری کو کوشتے ہیں ہاں ہاں تو کیا کہتے ہو دو اونٹ لگا دیں شرط پہ ٹھیک ہے لگا دو تو میں شروع کس سے کروں سفوان سے ٹھیک ہے سفوان سے اسے گشت پڑھنے والی ہے افسوس میرے بھائی اب تم بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں میں تو بس تم لوگوں کو کھلا رہا ہوں کوئی بات نہیں سفوان تم بہت امیر ہو اور تمہارے اببہ بھی اگر تم کچھ ہار بھی گئے تو تمہارے اببہ تمہاری مدد کر دیں گے بھائی میرے اببہ کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا تمہارے باپ الولید المغیرہ کے پاس ہے کافی لوگوں کو کنگال بنا چکے ہیں مکہ اور طائف دونوں میں میں نے اللہ اور الوزہ کی عبادت کی تھی یہاں آنے سے پہلے اور دونوں کے نام پر جانور قربان کر کے لوگوں کو بھی کھلائے تھے شاید تمہاری آواز ان تک پہنچی نہیں ورنہ وہ تمہاری مدد ضرور کرتے یا پھر ہو سکتا ہے تم نے صحت من اوٹنی قربان نہ کی ہو آمر تم کھیلنا چاہو گے یہ صفوان اللہ اور الوزہ کی عبادت کر کے یہاں آیا جو کہ ان کے لئے پیسے اور جانور بھی قربان کرتا ہے اور پھر بھی ہار گیا تو پھر سوچو اللہ اور الوزہ میرے کیا حشر کریں گے جس کو ان کے پاس سے گزرے بھی مہینہ ہو گیا اور آج تک بس ایک کمزور سی بکری ان کے نام پر قربان کی ہے تمہیں کیا ہو گیا ابو جندل کیا لگتا ہے ابو جندل بڑوں کی بات سننے میں زیادہ مصروف ہے جب صرف انہوں نے ایک خدا کو ماننے کی بات کی اور ہمارے خدا اور بطوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر یہ کیسے کہہ دیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کہا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اپنے خداوں کی ویسے ہی حفاظت کرتے رہیں جیسے ہم کرتے رہیں یا پھر تم محمد سے ڈر کر اپنے خدا کا دین چھوڑ دو گے ابو الولید ایسے معاملات میں ہر کسی کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی دیکھو کچھ لوگ اب ہمارے درمیان اس مجلس میں بھی نہیں ہیں کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے عثمان کہاں ہے ابو عبیدہ ہمیں صرف ان لوگ کا پتہ ہے جو ہمارے بیچ سے گائب ہیں یا وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ دین محمد قبول کر کے لوگوں پر ظاہر کر موسیقی 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 موسیقی